دوستوں میں ہوں آپ کا دوست ویپل رازپریت اور سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ویپل ایجوکیشن پر دوستو سنسکرٹ کی ہماری ککشہ میں آج ہماری ککشہ نمبر نو رہے گی جو رہے گی دوستوں باہیی یتنوں پر آج ایک تعلیقہ کی مادم سے میں آپ کو باہیی یتن سمجھا دوں گا اور جو اداد انداد اور شورت ہیں ان کا ہم آگے کی ککشہ میں چرچہ کریں گے ان پر ڈیٹیل سے تو یہ تعلیقہ ایک بار آپ سمجھ دو گے تو اس تعلیقہ میں پورے باہیی یتنے آپ کو سمجھ دیں گی کون سے باہیی یتنے میں کیا کیا ہوتا ہے کون کون سے ورن سامنے ہوتے ہیں یہ پورا وشتار سے سمجھ جائے گا تو دوستوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو سب سے پہلے جب باہیی یتنے کہتے کسی ہیں ورنوں کے اچارن کے بعد کیے جانے والا آنترک پریاس ہم نے جب آبھیانتری اتن پڑے تھے اس میں تھا ورنوں کے اتپتی سے پہلے کیا جانے والا آنترک پریاس اور یہ ہے ورنوں کے اچارن کے بعد کیا جانے والا آنترک پریاس کیا کرتے ہیں دوستوں بھائی اتن ان کی سنکھیا دوستوں گیارہ ہے بھائی اتنوں کی سنکھیا کتنی ہے گیارہ ہے اب دیکھو اس میں کیا کیا آتے ہیں اس میں آتے ہیں اگھوز ویوار سواس اگھوز ویوار سواس اگھوز ویوار سواس پہ آئیں گے ورن کا پہلا دوسرا یعنی جیسے آپ کیک ہے مان لو یا آپ چیچ ہے مان لو یہ سب جو ہیں دوستوں یہ اگھوز ویوار سواس پہ آئیں گے اس کے ساتھ تینوں سے جو ہیں وہ بھی دوستوں اگھوز ویوار سواس میں آئیں گے وشرگ بھی اگھوز ویوار سواس میں آئے گا ارد وشرگ بھی اگھوز ویوار سواس میں آئے گا اور پہلے دوسرے جو یم ہیں وہ بھی اسی میں آئیں گے تو ورن کا پہلا دوسرا تینوں سے وشرگ ارد وشرگ اور پہلے دوسرے یم کس میں آئیں گے اگھوز ویوار سواس میں چرتہ کرتے ہیں گھوز سوار ناد پر تو ورک کا تیسرا چوتھا پانچوا ہے یاورالہ یعنی انتیس ونجن اور انسوار اور تیسرے چوتھے کے یم یہ سامل ہوں گے گھوش سوار ناد میں کیا سامل ہوں گے تیسرا چوتھا پانچوا جیسے بے گھے اڑے یہ سامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے سامل ہوگا یاورالہ سامل ہوں گے انسوار سامل ہوگا اور آپ کے تیسرے چوتھے کے یم پھر بات کرتے ہیں الپران مہا پران کے الپران میں 1,3,5 آپ کو یاد رکھنا ہے مہا پران میں 2,4 یعنی الپران میں 1,3,5 اب یہ ہے میں سمجھنا کہ جو اگھوش ویوار شواس ہے وہ سارے الپران ہیں کیونکہ اگھوش ویوار شواس میں آپ کو پہلا دوسرا ہے ہاں اگھوش ویوار شواس کے جو پہلے ورگ ہے وہ مہا پران ہو جائیں لیکن تیسرا ورن جو ہے گھوش سامل ناد میں ہے تو یہ الپران کے اندر آپ کو الگ سی دھیان رکھنے ہوگا الپران کے اندر آپ کو پہلا تیسرا پانچوا اس کے ساتھ آپ کو دھیان رکھنے ہیں انتیس ونجن پھر انوشوار پہلے تیسرے کے یم اور مہا پران میں دھیان رکھنے آپ کو دوسرا چوتھا اور آپ کے اسم ونجن ویسرگ اور دوسرے چوتھے کے یم ادات انودات اور سوریت میں آنگے آپ کے تو یہ گیارہ آپ کے ہو گئے دیکھو اے گھو شیویوار شماس گھوش سمار ناد لپران مہا پران ادات انودات سوریت یہ تو ہے سارے ونجن سے سمجھ دیت اور یہ تین جو ہے یتن یہ سور سے سمجھ دیتے ہیں یہ نو کے نو یہ آٹ کے آٹ جو ہے ونجن سے سمجھ دیتے ہیں اور یہ تین کے سر سمجھ دیتے ہیں دوستو سوروں سے سمجھ دیتے ہیں تو دوبارہ ایک بار دیکھ لو گھوش اے گھوش ویوار شماس میں پہلا دوسرا تینوں سے ویسرگ ارد ویسرگ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ ہے تعلیقہ کی سمجھ سے آپ اس کو اچھے درمے جو بائیے یتنے ان کو سمجھ چکے ہوں گے آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہے چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کریں دھنیا واد دوستوں جائے ہند جائے بھارت آپ سب گھر رہیں سوست رہیں